دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین خاندان کون سا ہے یا دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ نوکریاں دینے والا ادارہ کون سا ہے اور اس کے پوری دنیا میں کتنے ملازمین ہیں یا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کون سی کمپنی سب سے زیادہ پرافٹ کماری ہے ان سوالات کا اور ان جیسے اور دوسرے سوالات کا جواب جانے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انسر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپ ٹی وی 29 مارچ 1918 کو امریکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام سیم والٹن رکھا گیا سیم والٹن کی ابتدائی پرورش عام امریکن بچوں کی طرح ہوئی لیکن سیم والٹن دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیم والٹن نے آرمی جوائن کی لیکن آرمی کا سخت محول اس سے پسند نہ آیا اس کے بعد اس نے آرمی سے ریٹائرمنٹ دے دی اور اپنے سسر سے 20 ہزار ڈالر کرس لیا اور پانچ ہزار ڈالر اس نے حد سے ڈالے جو آرمی میں سرورس کے دوران جمع کیے تھے اور 25 ہزار ڈالر سے ایک عام سے جنرل سٹور سے اس نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا آستہ آستہ اس کا سٹور ترقی کرتا گیا رفتہ رفتہ کامیابی کی سیڑیاں چرتا گیا اور بالاخر سیم والٹن ارد گرد کے شروع میں اپنے سٹور کی برانچیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا آج والمارٹ دنیا کی سب سے بڑی امریکن انٹرنیشنل ریٹیل کارپوریشن ہے جس کے پوری دنیا میں تقریباً 11,484 سٹور ہیں اور یہ سٹور کوئی لیاقت جنرل سٹور جیسے نہیں ہیں یہ پراپر ڈپرٹمنٹل سٹور ہیں جن میں دنیا آتی ہے اور اربوں کھربوں ڈالر لٹا کے جاتی ہے والمارٹ کا آغاز سیم والٹن نے 1962 میں کیا تھا سیم والٹن نے دیکھا کہ اس کے سٹور بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں تو اس نے اپنے کاروبار کو امریکہ سے باہر پھیلانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اس نے اپنی کمپنی کو میڈل اسٹ کینیڈا اور یورپ میں بھی پھیلا دیا اور اس وقت والمارٹ اسوسییشن ایک سال کا تقریباً 514 بلین ڈالر کماتی ہے شاید آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں والمارٹ کارپوریشن اس وقت 27 ملکوں میں 11484 سٹور چلا رہی ہے جس میں ان کی سلانہ آمدن 514 بلین ڈالر ہے اس رقم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کل برامدات جو ہیں وہ 27 بلین ڈالر ہیں امریکہ میڈل اسٹ کینیڈا اور یورپ میں کامیابی کے جنڈے گارنے کے بعد سیم والٹن نے جرمنی اور شمالی کوریا میں بھی اپنے وینجرز کا آغاز کیا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے سیم والٹن تو 1962 میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے اور اس کے وفاد کی حبر اس وقت 1960 سٹورز میں وائرلیس کے ذریعے دی گئی یہ کارپوریشن اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خیرات کرنے والا ادارہ بھی بان چکا ہے جو سلانہ تقریباً ایک بلین ڈالر خیرات کرتا ہے کیٹی سٹون ایک امریکن معاشیات کی پروفیسر ہیں جن کی ایک رسرچ کے مطابق جس جس امریکن ٹاؤن یا شہر میں والمارٹ کارپوریشن نے اپنی اپنی برانچز کھولی اس شہر کے مقامی سٹورز دس سال کے عصے کے اندر اندر یا تو بند ہو گئی یا ان کا دیوالیا نکل گیا والمارٹ اسویشن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پرائیوٹ نوکریاں دینے والا ادارہ بھی ہے جس کے اس وقت ستائیس ممالک میں بائیس لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں والمارٹ اسویشن اس وقت مختلف پر انویسمنٹ کر رہی ہے جن میں انرڈی سیونگ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے اور اپنے ساڑھے یارہ ہزار سے زیادہ سٹورز گروسٹی سٹورز کو پاور دینے کے لیے یہ اپنا پاور پلان تبدیل کر رہے ہیں اور سولر پر آ رہے ہیں والمارٹ اسویشن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے والمارٹ کارپوریشن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پرائیوٹ نوکریاں دینے والا ادارہ ہے اس کارپوریشن کا مالک ہاندان والٹن فیملی دنیا کی سب سے امیر ترین فیملی ہے جس کے کل اساساجاد کا تخمینہ تقریباً دو سو بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے اور اس کمپنی کا سلانہ ٹارن آوٹ تقریباً پانچ سو چودہ بلین ڈالر ہے سب سے بڑی کارپوریشن ہے